جہاں گھر کی لکشمی کہی جانے والی بہو کو ہی پرتاڑیت کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے ان میں ایک گربھوتی بہو کو پرتاڑیت کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا گیا ہے تو دوسری مارپیٹ کے بعد گمپی حالت میں اسپتال میں پھرتی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں ہمارے سماج میں بہو کو لکشمی کا درجہ دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر کو خوشحال بنانے والی اس لکشمی کا سممان کرنا تو دور انہیں پرتاڑیت کرنے سے بھی نہیں ہچکتے کچھ ایسا ہی ہوا جیسلمیر کی چمپا اور انیتا کے ساتھ غریب پتا نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنی دونوں بیٹیوں کا بیاہ کیا تھا لیکن کچھ دینوں بعد ہی انہیں سسرال میں کم دہیج لانے کا اولہنا دیا جانے لگا اور پھر بعد مارپیٹ تک پہنچ گئی حد تو تب ہو گئی جب حال ہی میں دونوں بہووں کو مارپیٹ کے بعد سسرال سے نکال دیا گیا ان میں سے ایک بہو توتی نمہ کی گربھوتی ہے وہیں دوسری بہو مارپیٹ کے بعد کمپیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے اس کے بعد دونوں بیٹیوں کے پتا مادھو رام نے محلہ تھانے میں شکایت دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ایسے میں اب اس میں محلہ آئیوک کا دروازہ کھٹایا ہے ادھر محلہ آئیوک میں شکایت ملنے کے بعد دوسپتال پہنچ کر پیڑت بہو کی کشلکشے میں پوچھی ہے وہیں پولیس کی اور سکھی گئی لاپروہی کے بارے میں ایس پی کو جانکاری دی ہے تب جا کر ماملہ درج کیا ہے دو لڑکیاں ہیں گرد سماج کی انیتا اور چمپا ایک بہن تین مہینے کی گھر بہتی ہے اور دوسری جو یہ پیچھے اور ان کو سولہ داری کو پتی نے مارپیٹ کی اور آمطور پر یہ اپنا ریسطہ بچانے کے لیے سین کرتی رہی لیکن سولہ داری کو مارپیٹ مجھے تو یہ سمجھ میں یہ گری پتا پیچھے کھڑے ہے ان کی آنکھوں میں آسو ہے اور پولیس میں جب یہ گئے مہیلا پولیس میں ریپورٹ درج کروانے تو وہاں انہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بات بنا کے بھیج دیا گیا تین دن ہونے کے بعد ابھی تک کسی طرح کی کوئی کاریوائی نہیں ہوئی اور آیوک تو اپنی کٹھوڑ سے کٹھوڑ جو کاریوائی ہے وہ کرے گا بہرحال مہیلا آیوک کے دخل کے بعد پولیس نے ماملہ تو درج کر لیا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ دہیج کے دانووں کے خلاف پولیس کتنی کٹھوڑ کاروائی کر پاتی ہے اور پیڑت بیٹیوں کو نیای کب تک مل پاتا ہے فرسٹ انڈیا نیوز کے لیے جیسل میر سے سوریہ ویر سنگھ کے رپورٹ